ہم ایک آدمی اور اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ سمندر کے کنارے مچھلیاں بگڑنے آئے ہوئے تھے تب ہی اس آدمی کے بیٹے کے راڈ میں کوئی بھاری سی چیز بھس جاتی ہے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے راڈ میں کوئی بہت بڑی مچھلی آگئی ہو مگر جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو گائیں کا ایک کٹا ہوا سر تھا یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں مگر تب ہی ایک بہت بڑی چیز سمندر میں سے ان کے پاس آ رہی تھی جب یہ پاس آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی شارک ہے یہ شارک ان کے اوپر سے انچی سی چھلانگ لگاتی ہے اور زمین پر چل کر دوبارہ سے سمندر میں چلی جاتی ہے یہ بات ان دونوں کے لیے بہت زیادہ حیران کرنے والی تھی کہ آخر ایک شارک زمین پر کیسے چل سکتی ہے اس کے بعد ہمیں اس مووی کی سٹوری تین دن پیچھے کی دکھائی جاتی ہے ہم پانی میں بنے ہوئے ایک لیب کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے ہم یہاں پر اس لیب کے ہیٹ کو دیکھتے ہیں جن کے انڈر یہ سارا پروجیکٹ تھا یہ یہاں پر اپنے انویسٹرز کو بتا رہے تھے کہ ہم ایک کینسر کی میڈیسن بنا رہی ہیں اور ساتھ ہی ہم ایک جانیٹک موڈفیکیشن بھی کرنے والے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ میٹیریل بار بار ملتا رہے گا اس پر ایک انویسٹر کہتا ہے کہ یہ چیز تو بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے لیکن اس لیب کے ہیٹ سائنٹسٹ کو اپنے ایکسپیرمنٹ پر پورا یقین تھا اس کے بعد یہاں پر ایک ڈاکٹر اپنی کنٹرول مشین کو بھی دکھاتا ہے جس سے یہ لوگ شار کو کنٹرول کرتے ہیں ہم اسی لیب میں ایک لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام ایتھن ہے اس کو شار کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن تھی اس تھی لیب کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اب لیب کا ہیٹ اس لڑکے سے یہاں پر شار کو بلانے کا کہتا ہے اب یہاں پر یہ لڑکا ایک راڈ سے ایک مری ہوئی مچھلی کو ٹینک کے اوپر لٹکا دیتا ہے جس سے کہ وہ بہت بڑی شارک اچانک سے آ کر اس مچھلی کو کھا جاتی ہے لیکن اب یہ سین دیکھنے کے بعد یہاں پر سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہاں پر شارک دوبارہ سے واپس چلی جاتی ہے اس کے کچھ وقت کے بعد یہاں پر لیب کا ہیٹ ایکسپیرمنٹ کے تیسرے فیس کو سٹارٹ کرنے کا کہتا ہے پر تب ہی یہاں پر ایک لڑکی جو اس ہیٹ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ اس کو کہتی ہے کہ ابھی تھکھا میں لے ٹیسٹ ایکسپیرمنٹ کا حضر نہیں ملا اس لیے اتنی جلدی ایسا کچھ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس ہیٹ کو کسی بات کی بھی فکر نہیں تھی وہ تیسرے ایکسپیرمنٹ کو سٹارٹ کرنے کا کہتا ہے اس کے بعد یہاں پر سبھی لوگ شارک میں جینز ٹرانسفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ لیب سے اپنی ایک مشین کو شارک کے پاس بھیجتے ہیں جو وہاں پر جا کر اس کے جینز ٹرانسفارم کرتی ہے لیکن یہاں پر شارک کی نیچر بدل جاتی ہے لیکن کسی طریقے سے ان کا یہ ایکسپیرمنٹ سکسسفل ہو جاتا ہے اب اس بات سے لیب کے سبھی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف اس شارک میں عجیب سے بدلہ ہو رہے تھے اسی وقت لیب میں جو ہیٹ کے سیکیٹری تھی جو اس کو اس ایکسپیرمنٹ سے روک رہی تھی وہ گلاس کے پاس کری تھی شارک اس گلاس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے تو اس شارک وہاں سے چلی جاتی ہے تب یہاں پر لیب کا ہیٹ آتا ہے وہ اپنے سیکیٹری سے کہتا ہے وہ اس کی چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ جب تم فری ہو تو اس کو پک کر لینا اس کے بعد یہاں پر ہم ایک دوسرے ڈاکٹر کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر اچانک سے ایمرجنسی علام آن ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر سبھی کو اپنے پاس بلاتا ہے یہاں پر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ شارک کا ہیلتھ انڈیکیٹر ڈراؤپ ہونے لگا تھا یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی جو لیپ کے ہیٹ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ اپنی مشین سے شارک کے پاس کو سگنل ویف کرتی ہے لیکن اب اس شارک کا ہارٹریٹ بلکل ٹاؤن ہو جاتا ہے اور یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شارک اب مر چکی ہے لیکن وہاں پر اچانک سے وہ شارک ان کے ٹینکر میں آ جاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک ڈاکٹر کو مار دیتی ہے اب یہ سب دیکھ کر وہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ ٹر جاتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنے لیپ میں اس ٹینکر کو فوراں بند کر دیتے ہیں لیکن اب یہاں پر یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شارک کچانک سے لوگوں کو کیوں کھا رہی تھی اب وہ لڑکا بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو شارک کے بارے میں ساری انفرمیشن رکھتا تھا وہ وہاں پر ڈاکٹرز اور سائنٹس سے آ کر پوچھتا ہے کہ آخر تم نے شارک کے ساتھ کیا کیا ہے تب ہی وہاں پر ایک گلاسز والا ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں جاننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پر تب ہی وہاں پر وہ شارک ان کے لیپ کے گلاس پر اٹیک کرنے لگتی ہے یہ سبھی لوگ کے سمجھ رہے تھے کہ یہ شارک اس گلاس کو نہیں توڑ سکتی کیونکہ وہ بلٹ پروف تھا لیکن اگلے ہی پل وہ شارک اس گلاس کو توڑ دیتی ہے یہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کر باتا کیونکہ سب کچھ اچانک ہو رہا تھا اور کوئی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا تھا کہ لیپ میں بہت زیادہ پانی آ گیا تھا اور سب لوگ ٹوپ گئے تھے سب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اب کچھ تیر بعد وہ سبھی لوگ پانی سے باہر آتے ہیں اس کے بعد وہاں پر اتھن سبھی کو آواز کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ آواز سے شارک اٹریکٹ ہو رہی تھی اور تب ہی گلتی سے وہاں پر ایک لڑکی پانی میں گر جاتی ہے اور شارک اس لڑکی کو مار دیتی ہے اور کھا جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ڈاکٹر آواز کرنے لگتا ہے اب شارک اس کے طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی مگر تب ہی وہ لڑکا ٹرینکولائزر لینے جاتا ہے مگر بدقسمتی سے جہاں پر ٹرینکولائزر رکھے ہوئے تھے وہ بالکل لوگ ہو چکا تھا اب وہاں پر وہ لڑکا اس کے گلاس کو توڑ دیتا ہے جس سے کہ شارک اس آواز سے اس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ لڑکا اپنے آپ کو اس شارک سے بچا لیتا ہے اور وہاں پر ایک اور موٹا لڑکا جس کا نام مونٹی تھا وہ اس کو بچا لیتا ہے پھر یہاں پر یہ لڑکا ٹرینکولائزر سے اس شارک پر شوٹ کرتا ہے لیکن اس کا نشانہ اس شارک پر نہیں لگ رہا تھا یہ شارک اس موٹے لڑکے پر اٹیک کرنے والی تھی مگر تب ہی وہاں پر وہ لڑکا اس شارک میں ٹرینکولائزر کو لگا دیتا ہے جس سے کہ وہ شارک وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے اب یہ لڑکا جس کو شارک کے بارے میں ساری انفرمیشن تھی وہ سب کو اپنا ایک پلان بتاتا ہے وہ یہاں پر سب کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چلتل چلتل نکلنا ہوگا لیکن یہ سب ہی لوگ یہاں پر بہت زیادہ ڈر رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو پانی میں سے گزر کر جانا تھا اور پانی میں ابھی بھی شارک موجود تھی جو کہ بے ہوش تھی اور وہ کسی بے وقت ہوش میں آ سکتی تھی لیکن اب ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس لئے اب ان سب لوگوں کو پانی میں تیر کر دروازے تک جانا تھا پر طب یہاں پر ان میں سے ایک لڑکی کے ہاتھ میں سے بلٹ آنے لگتا ہے اور اس بلٹ کی سمیل سے شارک کو ہوش آ جاتا ہے وہ شارک وہاں پر اس لڑکی کو مار دیتی ہے یہاں پر سب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہاں پر جو چشمے والا ڈاکٹر تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے آدمی کو شارک کے آگے پھینک دیتا ہے اب یہاں پر یہ سب ہی لوگ جب دروازے تک وہ دروازہ پانی کی وجہ سے بلکل لوک ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کھل نہیں رہا تھا پھر وہ لوگ وہاں پر اپنے لیب میں ایک وینٹیلیشن کو دیکھتے ہیں اب ان لوگوں کو وہاں پر وینٹیلیشن سے باہر نکلنے کا آئیڈیا آتا ہے فائنلی سب ہی لوگ اس راستے سے باہر آ جاتے ہیں اب ان سب کو یہ لگ رہا تھا کہ خطرہ ان سے دور ہو چکا ہے لیکن جب وہ زمین پر درادوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ غلط ہے تب ہی یہاں پر ہم لیب کے ہیڈ کی سیکیٹری کو دیکھتے ہیں جس کا نام سیون تھا اب اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں یاد آ رہا تھا جس کو لیب کا ہیڈ اپنے ساتھ لے گیا تھا ہم یہاں پر اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ جھولا جھول رہی تھی پر تب ہی اچانک سے اس کے پیچے کوئی حلچل ہونے لگتی ہے اور وہ شارک اٹھتے ہوئے زمین پر آ جاتی ہے اس شارک کو دیکھ کر وہ بچے بہت زیادہ در جاتی ہے اور خود کو بچانے کے لیے ایک پائپ میں چلی جاتی ہے لیکن یہ شارک اس پائپ کو بھی توڑ دیتی ہے اور اس بچی کو کھانے کے لیے اس کا پیچھا کرتی ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکا اتھن آ کر اس بچی کو بچا لیتا ہے اور سیون کے ساتھ وہاں پر بھاگنے لگتا ہے اتھن وہاں پر جب اپنے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو سب کو وہ بھاگنے کا کہتا ہے پہلے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتھن ایسا کیوں کہہ رہا ہے مگر جب وہ شارک کو زمین پر بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اب یہ لوگ بھی فوراں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب جب یہ لوگ بھاگتے ہیں تو انہی میں سے ایک آدمی گر جاتا ہے اور اس کو شارک پکڑ لیتی ہے اب اس آدمی کو بچانے کے لیے اس کا دوسرا ساتھی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ شارک اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب وہ لڑکا یہاں پر سب کو چھپا دیتا ہے اور خود شارک کے آگے بھاگنے لگتا ہے وہ شارک جیسے ہی اس پر اٹیک کرنے والی تھی وہ ایک جگہ پر لٹک جاتا ہے اور وہ شارک اٹیک کرتی ہوئی پانی میں گر جاتی ہے پھر وہاں پر سیون اور مونٹی اس کو باہر نکالتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب جب وہ لوگ وہاں پر ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو ایتھن وہاں پر ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے شارک کے ساتھ کیا گیا ہے تب ہی یہاں پر سیون اس کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے شارک کے اندر کیجوے کی جینس کو ٹرانسفارم کیا تھا جس کے وجہ سے جینس میوٹیشن ہوا اور وہ شارک اب زمین پر بھی چل رہی ہے تب ہی وہاں پر ایک جشمیوارا ڈاکٹر دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے جس کی باڈی سے خون آ رہا تھا وہ سب کو کہتا ہے کہ اس کے بلٹ کے وجہ سے شارک ہمارا پیچھا کر رہی ہے ہمیں اس آدمی کو یہی پر مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ہم سب لوگوں کی جان خطرے میں آ جائے گی مگر کوئی بھی اس بات کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا تب ہی وہاں پر شارک آ جاتی ہے اور وہ اس زخمی آدمی کو کھا جاتی ہے اب یہ لوگ وہاں سے سب ہی اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے اور شارک ان کا پیچھا کر رہی تھی لیکن اسی وقت وہ چشمے والا ڈاکٹر شارک کے آگے گر جاتا ہے اب اس کی ہلپ کرنے کے لیے وہ بچی جب اس آدمی کے پاس جاتی ہے تو وہ چشمے والا ڈاکٹر اتنا ایول تھا وہ اس بچی کو ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے شارک کے آگے پھینک دیتا ہے لیکن وہ چشمے والا ڈاکٹر کافی زیادہ زخمی تھا اس وجہ سے وہ شارک اس بچی کو تو کچھ نہیں کہتی وہ فوراں سے اس پر اٹیک کرتی ہے اس کے بلٹ کی وجہ سے اور اس آدمی کو کھا جاتی ہے اس کے بعد شارک دوبارہ سے اس بچی کی طرف آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ ٹر جاتے ہیں پر تب ہی وہاں پر اس لیپ کا ہیٹ اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر آ جاتا ہے اس کے آدمی اپنی گن سے لگاتار اس شارک پر فائرنگ کر رہے تھے وہ شارک وہاں سے بھاگنے لگتی ہے مگر یہ لوگ اس کو اپنے ٹرپ میں پسانے کی بھی کوشش کرتے ہیں مگر ایسا کرنا ناممکن تھا مگر تب ہی ایتھن اس شارک پر گرینیٹ کو فائر کرتا ہے مگر جب اکلی بار وہ اس کو فائر کرنے جاتا ہے تو وہ لیپ کا ہیٹ ایسا نہیں کرنے دیتا وہ سائنٹیز جو لیپ کا ہیٹ تھا وہ کسی بھی قیمت پر اس شارک کو بلکل زندہ پکڑنا چاہتا تھا وہ اس کام میں ایتھن کی ہیلپ مانگتا ہے لیکن ایتھن اس کو صاف انکار کر دیتا ہے اسی بات پر وہ لیپ کا ہیٹ ان کے گروپ میمبر میں سے ایک لڑکی کو شوٹ کر دیتا ہے اور پھر سیان پر بھی گن پوائنٹ کر لیتا ہے اب یہ دیکھ کر ایتھن کو اور زیادہ غصہ آتا ہے لیکن اب کوئی بھی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں تھی اس لیے ایتھن کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اس کے بعد یہ سبھی لوگ ایک بوٹ میں سمندر میں اس شارک کو دھوننے کے لیے جاتے ہیں جب یہ لوگ سمندر میں جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس شارک نے بہت زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے سیان یہاں پر شارک کو ٹریس کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ شارک تو بہت جلدی سیٹی میں پہنچنے والی ہے تب ہی ہم اس مووی کے سٹارٹ والا سین دیکھتے ہیں جہاں پر شارک نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی تھی اور اب وہ سیٹی میں آ گئی تھی یہاں پر شارک سیٹی میں آ کر چاروں طرف تباہی مچا رہی تھی سب ہی لوگ اپنی اپنی چان بچا کر بھاگ رہے تھے اس کے بعد شارک ایک چھوٹی بچی کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو کھانے والی ہوتی ہے پر تب ہی وہاں پر سیان سیگنل سویف کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ شارک وہاں پر سیگنلز کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور وہ شارک اب اس چھوٹی بچی کو چھوٹ کر ان کی طرف آنے لگی تھی اس کے بعد ہم بوٹ کے سین کو دیکھتے ہیں وہاں پر مانٹی ایک مری ہوئی مچلی پر کچھ سوسس لگاتا ہے اور اس کو میٹھوک میں پھسا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے پر تب ہی سیان کو وہاں پر سیٹی والی ویڈیو ملتی ہے وہ اس ہک کو سمندر سے نکالنے کا کہتی ہے لیکن اب شارک وہاں پر آ گئی تھی اور وہ میٹھوک اس کے موں میں پھس گیا تھا وہ شارک ان کی بوٹ کو کھینچنے لگتی ہے تب ہی سیان اسی بوٹ میں بے ہوش ہو جاتی ہے اور باقی لوگ بوٹ سے نیچے پانی میں گر جاتی ہیں اب شارک اس بوٹ کو لے کر زمین پر آ جاتی ہے جس میں اتن بھی نیچے گر جاتا ہے اب شارک اس بوٹ کو لے کر جس میں سیان بھی تھی وہ ایک گفہ میں چلی جاتی ہے جب اس کو وہاں پر ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک گفہ میں دیکھتی ہے پھر وہاں پر سیان اپنے کنٹرولنگ ڈیوائس نکالتی ہے لیکن اس کو شارک کا کوئی بھی سکنل نہیں مل رہا تھا یہ دیکھ کر سیان اس شارک کو سکنل بھیجنے لگتی ہے بگر تب ہی اس کو پتہ چلتا ہے وہ شارک تو اس کے پیچھے ہے پر تب ہی وہاں پر لیپ کے ہیڈ کے لوگ آ جاتے ہیں اور اس شارک پر فائر کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اس شارک کو ہائی الیکٹرک والٹیج کا شاک دیتے ہیں جس سے وہ شارک وہاں پر بے ہوش ہو جاتی ہے پر تب ہی وہ لیپ کا ہیڈ اس شارک کے پاس آتا ہے اور اس کو ٹچ کر کر ہسنے لگتا ہے پر تب ہی وہاں پر اتن بھی آ جاتا ہے وہ سیان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا پر تب ہی وہاں پر وہ لیپ کا ہیڈ ان دونوں کو روک دیتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ اصل میں اس کا مقصد ایک بائی و ویپن کو بنانا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی پتا چلے اور وہ اب وہاں پر ان دونوں کو بھی مارنے لگتا ہے پر تب ہی اسی وقت وہ شارک بھی ہوش میں آ جاتی ہے وہاں پر سب ہی لوگ در جاتے ہیں وہ شارک اگلے ہی پل اس لیپ کے ہیڈ کو کھا جاتی ہے یہ دیکھ کر سب ہی لوگ اپنی چان بچانے کے لیے باہر بھاگتے ہیں لیکن اسی وقت وہاں پر شارک ان کے کچھ لوگوں کو مار دیتی ہے تب ہی بھاگم دوڑی میں سموک والے گرینی ایرز ان کے نیچے کر جاتے ہیں جس سے وہاں پر سموک ہو جاتی ہے اور کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا شارک اب اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ شارک ان سبھی لوگوں کو مارنے لگتی ہے راج میں ایک آدمی بچتا ہے جو اپنی دو گن سے فائرنگ کر رہا تھا شارک اس آدمی کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس آدمی کو بھی کھا جاتی ہے دوسری طرف ایتھن اس شارک کو مارنے کا پلین کر رہا تھا وہ سیون سے وہ کنٹرولنگ ڈیوائس لے لیتا ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے جس کی وجہ سے شارک اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اب سیون کے پاس جو کنٹرولنگ ڈیوائس تھی وہ اس کو اوپر اچھالتی ہے تاکہ شارک اپنا مو کھول سکے لیکن شارک اس وقت بہت زیادہ انچائی پر تھی اس لیے ایتھن اس وقت اس گرنی ایٹس کو اس کے اندر فائر نہیں کر پاتا اب شارک سیون کو کھانے کے لیے اس کی طرف آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ایتھن بہت زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن اسی وقت وہاں پر مونٹی آ جاتا ہے اور وہ ایک مری ہوئی مچھلی کو ہوا میں اڑاتا ہے جب شارک اس مچھلی کو کھانے کے لیے اپنا مو کھولتی ہے تو ایتھن اس کے اندر بہت زیادہ گرنی ایٹس کو فائر کر دیتا ہے اس کی وجہ سے شارک کے اندر بہت زیادہ بلاسٹ ہونے لگتے ہیں اور شارک مر جاتی ہے لیکن اب سیون اور مونٹی کو کہیں پر بھی ایتھن نظر نہیں آ رہا تھا وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکا ہے یہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں لیکن ایتھن ان دونوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یہ دونوں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں سیون ایتھن کو حق کرتی ہے لاز سین میں ہمیں بیبی شارک دکھائی جاتی ہے جس کو اس شارک نے پرد دیا تھا اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے